دو دن پہلے دیئے نامانکن کے ساتھ جو شبط پتر لگایا ہے اس میں خود کی سمپتی دو کروڑ سولہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے درشائی گئی ہے جبکہ پچھلے چناؤ کے شبط پتر میں انہوں نے اپنی سمپتی ایک کروڑ سے ادھیک درشائی تھی انہوں نے سوال کیا کہ کانگریز ودائک نے اپنی پتنی کے شبط پتر میں سمپتی 23 لاکھ درشائی ہے جبکہ پچھلے چناؤ کے سمیں کانگریز ودائک کی سمپتی نیل تھی سنجے شرمہ نے آروپ لگایا کہ ستھانی ودائک نے پچھلے پانچ سال میں دھرمشالہ میں بھے کامال پیدا کیا ہے اور اب ودائک کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا والے گنڈا گردی کرتے ہیں سنجے شرمہ نے آروپ لگایا کہ ستھانی ودائک ستھا ودھنبل کے دم پر دھرمشالہ میں محول بگاڑ رہے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ دو دن پہلے دو لوگ ان کے گھر جا کر پیمائش کر رہے تھے جبکی ان سے پوچھا تو بتایا کہ نگر نیوجن بیباگ سے آئے ہیں لیکن ان کے پاس پہچان سے سمبندیت کچھ نہیں تھا جب پولیس میں اس کی شکایت کی گئی تو دونوں لوگ گڑ گڑانے لگے اور ہم پر دباو ہے جس کے چلتے انہوں نے پولیس میں شکایت درج نہیں کروائی سنجے شرمہ نے آروپ لگایا کہ جس ریسٹورنٹ میں بھاجپا والے خود پریس کانفرنس کرتے ہیں ان ریسٹورنٹ پر ایکسائی بیباگ کا چھاپا مروایا گیا جس سے سپسٹ ہے کہ درمشالہ میں کس طرح کی گری ہوئی راجنیتی بیدھائک کر رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے دو روز پہلے یہاں کے ستھانی بیدھائک اور ہمارچل سرکار کے منطری انہوں نے مومنیشن پیپر فائل کیا اس کے اندر جو ایفیڈیوٹ اپنے آئے اور بیائے کا جو ہے وہ دیا گیا ہے اس کے اندر کئی بھی ردہ بھاس ہیں دو ہزار بارہ کے اندر اس ایفیڈیوٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی آئے قطعی کے آئے نل ہے اور دو ہزار سترہ کے اندر جو ہے وہ ان کی آئے پیس لاچ نکھائی جاتی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال میں ان کی پتنی کے ایسا کون سا بیتار بیجنس رہا ایسی کون سی انہوں نے کوئی کمپنی چلائی جس سے ان کے آئے کے سروت جو ہے وہ اتنے بڑھے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایفیڈیوٹ کے اندر چل سمپتنی کا جو ہے وہ بیورہ دیا وہ بھی پوری طرح سے بیرودہ بھاسک ہے کیونکہ انہوں نے پہلے دکھایا دو ہزار بارہ میں دو کروڑ سمتنگ دکھایا اس وقت تین کروڑ سمتنگ دکھا رہے ہیں لیکن میری جانکاری کے مطابق کیبل ان کے گھر کی ہی قیمت جو ہے وہ چار کروڑ سے زیادہ کی ہے اور اس کے علاوہ اور کئی سمپتی ہیں کئی انہوں نے بیجنس کی ہیں کوئی بوٹلنگ پلانٹ کے اندر ان کے شہر ہیں وہ ساری چیزوں کو جنٹا کے سامنے لانے کے لیے میرا بھارت سرکار سے آگ رہے ہیں کہ ان کیبل ایک منطری کے لیے جن منطری اور بدھائکوں کی پانچ سال کے اندر آئے بڑی ہے اور انہوں نے سوٹوں کو چھپایا ہے اس ساری کی جو ہے وہ ای ڈی انفورسمنٹ ڈائریکٹیو سے اس کی جان چھونی چاہیے اور سچائی جنتہ کے سامنے آنی چاہیے دو روز پہلے انہوں نے بیر بھدر سنگھ کے سموک کھڑے ہو کر کے ریلی میں کہا کہ بھارتی جنتہ پائٹی کے لوگ آروپ لگاتے ہیں کہ میں نے گنڈا گردی پھیل آئی ہے کیا میں گنڈا دکھتا ہوں میرا ان سے سوال ہے کہ گنڈا تو دکھنے میں دعو دیورہ نہیں لگتا لیکن آج وہ دیش کے لیے بھگوڑا ہے کوئی بھی آدمی جو ہے گنڈا اس کی حرکتوں سے ہوتا ہے اس کے چہرے سے نہیں ہوتا پانچ سال کے اندر دھروشالہ کے اندر کئی قتل ہوئے ریپ کی باردات ہوئی لیکن سب کی سب گھتناوں کو دبایا گیا کسی کی جو ہے وہ جانت کر کے سامنے نہیں آیا کہ کون ہتیارے کون ہیں یہاں پہ سرے آم جو ہے وہ لوگوں کو ہیلمٹ پہن کر کے لوگ آتے ہیں پیٹ کر کے سرے آم کے لے جاتے ہیں جو منطری کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ان کا آج تک سراج نہیں لگتا بھارتی جنتہ پارٹی کے میتا جہاں بیٹھ کر کے پیس کانفرنس کریں وہاں پہ ایکسائز کی ریڈ پڑ جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی میتا اگر منطری کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کے گھر پہ ٹاؤن این کنٹری پلاننگ کا آپ ریڈ کرواتے ہو تو یہ حرکتیں جو ہے دھن بل اور ستہ بل کے آدھار پہ بھائی کا آواز بنانے کے لیے آپ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو مٹانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی ایک جو ٹھوکر کے ایسے وقتی کو ہرانے کے لیے جو وہ پرتیبت ہے اور آنے والی مہتاری کو اس کا جواب دیں گے